عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کا میدبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہے مجھ سے یہ حال نہیں ہو سکا تو آپ کی دست شفقے چاہیے آپ کے علم سے آپ کی دانی سے آپ کی فکر سے آپ کی سوچ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مل الجن پیدا ہو جائے سال سنیئے ہم کون ہیں سال ایک دفعہ فرد دہرائے دیتا ہوں ہم کون ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدماشیہ نے آئین قانون بنایا ہے اس کے مطابق تو میں جانتا ہوں کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے یہ جنگل نامی ملک جس میں نہ آئین کی پاکستانی ہے نہ قانون کی پاکستانی ہے جس میں نہ اسلام ہے نہ جمہور ہے اس میں صرف اور صرف پانچ سے دس ہزار بدماشیہ ہے تو اگر ہم اسلامی جمہوریہ ہیں یہ ملک یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ملک مذہب مذہبی ملک ہے مذہب کے نام پہ یہ ریاست قیم ہے مذہب کی بنیاد پہ تو پھر ہم اپنا مذہبی فرض کیوں نہیں نبا رہے اس کا مطلب ہے کہ تمام مسلمان ان کی جو حقوق ہیں ان کا حفظ کرنا ہم پہ فرض ہے تو گزا کے مسلمان مصوم نہتے کمزور بھیگنا نیتنی یاہو نے چار ماہ میں پینتیس ہزار سے زیادہ شہید کر دی ہیں اور اگر ابھی جنگ بندی ہو جائے تو جو ایک لاکھ مزید شہید ہو جائیں گے جو بہت شدید زخمی ہیں اور جو عمر بر کے لیے اپہا جو گئے ہیں وہ ان کے علاوہ ہے ہم ان کی مدد کیوں نہیں کی چلو یہ چھوڑتے ہیں اگر ہم جمہوریہ ہیں یعنی جمہوری ملک ہے تو فرس میں جمہوریت کہاں ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں جمہوریت نہیں نہ خالص یہاں کہیں بھی عمریت آئی ہے نہ کبھی جمہوریت آئی ہے ہاں چند limited خاندانی کمپنیاں ہیں وہ معاشیہ کا حصہ ہیں جو ملک کو لوٹ خسوڑ رہے ہیں اور ہمارے نام پہ جب ان کے پیٹ نہیں برتے ان کے پیٹ کا دورت کو فر آئی ایم اف سے کردھا لیتے ہیں چلو آگے بات بڑھاتے ہیں دوسری بات میں ایمانداری جانداری سے کہوں ہم اپنے آپ کو جتنا مردی دھوکہ دے لیں لمحہ موجود میں دور حاضر میں مذہبی ریاست قیم کرنا ناممکن ہے وہ کسی بھی مذہب والے کریں ہندو کریں اسائی کریں مسلمان کریں یہودی کریں ممکن نہیں مروضی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ مذہبی ریاست قیم ہو جائے تو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قومی ریاست ہے تو پھر یہ قومی جمہوری ریاست نیشنل ریاست یعنی اب دنیا میں جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ قومی ریاستیں ہیں وہ نیشنل ریاست پہ قیم ہیں اگر یہ ہماری ریاست قوم کی بنیاد پہ ہے تو پھر ایک قوم کہاں ہے یہاں تو دو قومی نظریہ نہیں عمل چاہ رہا ہے ایک طرف پانچ سے دس ہزار جسے آپ اشرافیہ الیٹ کلاس کہتے ہیں میں اسے برماسیہ کہتا ہوں وہ ہے دوسری طرف ہم چوبیس یا چھبیس کروڑ بیڑ بکری ہیں جن کو نہ بنیادی انسانی حقوق حاصل ہے نہ شخصی ازادی حاصل ہے نہ ہماری چاردواری کا تحفظ حاصل ہے ہمارے لیے صرف مسائل ہی مسائل ہیں دوسری طرف ان کے قبضے میں وسائل ہی وسائل ہیں اور جو کچھ نیتن یہو وہاں کی کمزور اکثریت کے ساتھ کر رہا ہے نہتی اور امن اکثریت کے ساتھ کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ وہی پاکستان میں پانچ سے دس ہزار جو اقلیت ہے اشافیہ کی وہی ہمارے ساتھ جو ہم اکثریت میں ہیں چوبیس چھبیس کروڑ وہی ظلم و بربریت وہی تشدد وہی حقوق کا گزم کرنا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ ہماری شناخت کیا ہے حقیقی طور پہ یہاں ہمیں بہت سی الجنوں میں ان بدماشیہ اس بدماشیہ نے اجا رکھا ہے ان سب سے اہم جو الجن ہے میرے نزی وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک ہمارا تشخص ہی قیام نہیں ہونے دیا اتماعی تشخص کہ ہم کون ہیں کیا ہیں کیا ہماری پہچان مسلمان ہے بطور ریاست بنیادی طور پہ یا ہماری پہچان بطور پاکستانی ہے اگر پاکستانی ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے جن کو آپ اقلیتے کہتے ہیں میں اقلیتے نہیں کہتا میں تو ان کو اپنا بھائی مانتا ہوں ہندو ہو شک ہو اسائی ہو قادیانی ہو ہوابی ہو سنی ہو شیعہ ہو ہم سب برابر ہیں اس ملک کے شہری تو ان کی عبادت گاہوں کو جلانے کا کیا تکواندہ ہے ان کا جینہ کیوں حرام کر دیتے ہیں ان کو تو چھوڑیں ہم چوبیس کروڑ پہ جو کیامل ٹوٹی ہوئی ہے اپریال دو ہزار بائی سے اب تک میرا بچہ اسطور اب بھی اسی ظلم اسی بربریت کا شکار ہے چار پانچ دن سے وہ اندر پڑا ہوا ہے کہیں ظلم سہا رہا ہے تو پھر ہماری کومیشناکت بھی یہ نہیں بنتی ہمیں سب کو کٹھا ہونا ہوگا ایک مرکز پہ ایک مقصد پہ ہم بلوچی ہوں سندھی ہوں مجابی ہوں سرائکی ہوں ہزارہ وال ہوں ہم براہوی ہوں ہم گلگتی ہوں بلتستانی ہوں کشمیری ہوں ہم سنی ہوں وہابی ہوں جوبندی ہوں شیعہ ہوں ہم ہندو ہوں سکھ ہوں اسائی ہوں برد ہوں پارسی ہوں ہمیں کسی نہ کسی ایک نکتے پہ جمع ہونا ہے اور اس بلوچیہ سے جان چھڑوانی ہے آج کی یہی ویڈیو تھی اس کے ساتھ اعجاز دیجئے پاکستان زندہ باد بلوچیہ مردہ باد اللہ حافظ